موسیقی نحمده و نسلی علی رسوله القریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وخلال اگدتم من لسانی افقہو قولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے بھائیے اور بہنوں آج میں آپ سب کے سامنے اپنی زندگی کے سب سے بڑے دشمن جس نے میری زندگی کو برباد کرنے میری آخرت کو خراب کرنے اور مجھے میرے اللہ کی نظروں میں رسوا کرنے اور مجھے نمازوں سے غافل کرنے میں کوئی قصر باقی نہیں چھوڑی ایکسپوز کرنے جا رہا ہوں میرے اس دشمن نے مجھے اس دنیا میں آنے کے بعد اس دنیا کی رنگینیوں میں اتنا الجھا دیا اس جھوٹی دنیا اور فریبی دنیا کی دلکشی میں اتنا میرے دل کو غافل کر دیا کہ مجھے لگنے لگا کہ اس دنیا میں پیسہ ہی سب کچھ ہے کامیابی دنیا میں پیسہ کمانا ہی ہے کامیابی دنیا میں شہرت کمانا ہی ہے کامیابی دنیا میں اچھا کاروبار کرنا ہی ہے کامیابی دنیا میں اپنے آپ کو انچائیوں میں شہرت کی انچائیوں پر لے جانا ہے کامیابی دنیا میں صرف اور صرف اپنا نام کمانا اچھی جاب کرنا بزنس سیٹل کرنا اچھے اور بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا اچھی گاڑی رکھنا اچھا مکان رکھنا اچھے اور الیٹ کلاس میں اپنا سٹیٹس برقرار رکھنا اس سب فضولیات میرے دماغ میں ڈالتے ہوئے مجھے اس پیسہ کمانے کی دوڑ میں مشغول کر دیا اور مجھے میرے اللہ سے نمازوں سے قرآن سے اتنا غافل کر دیا کہ جب میرے پروردگار کی مجھ پہ پکڑ آئی تو یہ دشمن میری زندگی کو چھوڑ کے مجھے تنہ تنہا ان تاریکیوں میں چھوڑ کے کہیں دور چلا گیا اگر میرا سب سے بہترین دوست مجھے ان تاریکیوں سے نہ نکالتا تو میں آج آپ کے سامنے یوں بیان نہ کر رہا ہوتا میرے آج اس بیان کا مقصد آپ سب کے سامنے اپنی زندگی کی شیطانیت سے رحمانیت تک اس سفر کو رکھنا ہے تاکہ آپ بھی اس دشمن کی پہچان کر سکیں کہ کہیں آپ کے پاس بھی ایسا کوئی دشمن موجود تو نہیں جو آپ کو اللہ سے غافل کیا ہوئے ہیں جو آپ کو نمازوں سے غافل کیا ہوئے ہیں جو آپ کو زندگی کی رنگینیوں میں اتنا مشغول کیا ہوئے ہیں کہ آپ اپنے رب سے دوری اختیار کیا ہوئے ہیں بعد کا آغاز قرآن پاعت کی ان آیات سے کریں گے آئیں سنتے ہیں سورت الحجر آیت 28 سے 42 تک کی تلاوت اور پھر اس کے ترجمے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونَ فَإِذَا سَوَّيْتُهُمْ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فسجد الملائكة كلهم اجمعون اِلَّا إِبْلِيسِ أَبَىٰ أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حماء مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولا أغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان سلطان إلا من اتبعك من الغامين سورة حجر آئی 28-42 تک کا درجمہ اور جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں ایک انسان کو کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں تو جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روپ خونک دوں تو تم سب اس کے لئے سجدے میں گر پڑنا چنانچہ تمام فرشتوں نے سب کے سب نے سجدہ کر لیا مگر ابلیس کے سوا اس نے سجدہ کرنے معلومے شمولیت اختیار کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس تجھے کیا ہوا تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا وہ بولا میں ایسا نہیں کہ اس انسان کو سجدہ کروں جسے تُو نے کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے بنایا اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا تو یہاں سے نکل جا کیونکہ تُو مردود ہو گیا ہے اور تجھ پہ میری پھٹکار رہے قیامت کے دن تک کہنے لگا اے میرے رب مجھے اس دن تک کی ڈیل دے کہ لوگ دوبارہ اٹھا کھڑے کیے جائیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جا پھر تجھے محلت دی مگر ایک میاد کے دن تک جو صرف مجھے معلوم ہے کہنے لگا یا رب چونکہ تُو نے مجھے گمراہ کیا اس لئے اب میں قسم کھاتا ہوں کہ ان انسانوں کے لئے دنیا میں دلکشی پیدا کروں گا اور ان سب کو گمراہ کر کے رہوں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جنہوں نے جنہیں تُو نے اپنے لئے مخلص بنایا ہو ارشاد ہوا کہ ہاں مجھ تک پہنچنے کی سیدھی راہ بھی یہی ہے میرے بندوں پر تجھے کوئی غلبہ نہیں ہاں جو گمراہ تیری پیروی کریں گے یقیناً ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے میرے بہنوں اور بھائیوں میرا سب سے بڑا دشمن شیطان جس نے مجھے اس دنیا کی دلکشی میں اتنا گمراہ کر دیا کہ میں اپنے اللہ سے بہت دور ہو گیا میں نمازوں سے غافل ہو گیا میں قرآن پاک کو صرف عدب کی حد تک چوم کے علماریوں کے اوپر سجانے لگا کبھی پڑھنے کی سمجھنے کی اس سے ہدایت لینے کی توفیق نہیں ہوئی مجھے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورة النساب آیت 119 میں فرمایا وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُنُّبِيْنًا اور جو شخص اللہ کی بجائے شیطان کو دوست بنائے اس نے کھلے کھلے خسارے کا سودھا کیا باقی میں نے خسارے کا سودھا کیا ابلیس نے اپنی چال حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے چلنا شروع کی اس کو ریئرس پہ جب کابیل سے حابیل کا قتل کروایا جیلیسی کی بنیاد پہ اور یہ فتنہ آج تک اس دنیا میں چلتا آ رہا ہے بھائی کے بھائی کے ساتھ اختلافات آج بھائی بھائی کو عدالتوں میں گزیت رہے ہیں آج بھائی بھائی کے ساتھ نفرت کا اظہار کر رہے آج بھائی بھائی کے ساتھ بول چال ختم کر کے بیٹھ ہے آج بھائی بھائی کے ساتھ اپنے بچوں اپنی بیوی اپنے دوستوں پیسے اور پتہ نہیں کس کس فضولیات کی بنا پر رشتہ توڑے بیٹھا ہے تو یہ فتنہ آج سے سات ہزار سال پہلے اپلیس کا کابیل اور حابیل کے جیلسی کی بنیاد پر قتل کروانے سے ہوا کہ پہلا گناہ اس قرآ ارس پر بھائی کا بھائی سے قتل کروا کے کیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت شید علیہ السلام کی صورت میں حضرت آدم علیہ السلام کو اولاد کا تحفہ دیا حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شید علیہ السلام کو اپنے سب سے زیادہ کلوز رکھا تاکہ وہ کابیل سے اور شیطان کی شیطانیت سے ان کو بچا سکتے حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت شید علیہ السلام کو رسالت کا منصب بکشا رشید علیہ السلام نے اپنی قوم کو پہاڑ کی چوٹی پہ ہی رکھا کابیل چونکہ وہاں سے جا چکا تھا اس ڈر سے کہ اس کو قتل نہ کر دیا جائے اس نے اپنے ساتھ کچھ شیطان صفت لوگوں کو لیا اور پہاڑ کی گراؤن پہ نیچے پہاڑی سے جا کے اپنی ایک بستی بنا لی اور گمراہی میں سب کو ڈالنا شروع کر دیا اب ابلیس نے ایک اور وار کیا حرشید علیہ السلام کی قوم کو بہکانے کے لیے اپنے آپ کو انسان کے روپ میں کابیل کی قوم میں شامل کیا اور وہاں ایک ترکھان جیسی نوکری حاصل کی اور کام کرنے لگا اس نے ایک ایسی اجاد کی ایک بانسری نمہ چیز بنائی جسے وہ دھن بجانے لگا شام کو جسے سن کے کچھ لوگ وہاں پہ کٹھے ہونے لگے اور وہ دھن ایک ایسی دھنتی جو کبھی زندگی میں کسی نے نہیں سنی تھی اور ایسی دھن وہ بجاتا تھا کہ لوگ اس پہ جھومنے اور ناچنے لگتے تھے مرد اور عورت ہیں اس سلسلہ کچھ عرصہ جاری رہا حرشید علیہ السلام کی قوم میں سے کچھ ینگ جوانوں نے پہاڑی سے نیچے آ کے ایک مرتبہ دیکھا کہ وہاں پہ جمکٹہ لگا ہوا ہے نیچے انہیں تجسس ہوا کہ نیچے جا کے دیکھا جائے کہ یہ جمکٹہ کس چیز کا جو ہی وہ قریب پہنچے تو ان کو اس دھن کی آواز سنائی دی اب اس دھن کی اٹریکشن ان کے دل پہ اثر کر گئی جس دھن کا میں نام لے رہا ہوں وہ میوزک تھا جو اس آلے سے ابلیس بجا رہا تھا اب حضرت شیط علیہ السلام کی قوم کے مرد بہت خوبصورت تھے عورتیں اتنی خوبصورت نہیں تھی قابیل کی قوم کی عورتیں بہت خوبصورت تھی مرد اتنے خوبصورت نہیں تھے یہ جوان جمکٹے کے پاس پہنچے عورتوں نے اپنے حسن سے ان کو اپنی طرف قائل کرنے کی کوشش کی اور یہ جوان ان سب کے ساتھ اس دھن کے میں ناچنے لگے اب ان جوانوں نے واپس آکے کچھ مزید جوانوں کو بتایا سارا منظر کیونکہ شیطان ان کے دل پہ اثر کر چکا تھا ان کے نفس پہ قابو کر چکا تھا تو اس لذت کی چاہت کی اندر ان دوسرے جوانوں نے بھی شمولیت کا اظہار کیا اور یہاں سے اس کررائرز پہ پہلی دفعہ زنا جیسے گناہ کا آغاز ہوا کیونکہ جب سب لوگ اس دھن کی کے پاس جھونتے تھے گاتے تھے میوزک کو انجوائے کرتے تھے عورتیں مردوں کے لئے تیار ہوتی تھی مرد عورتوں کی طرف اٹریکٹ ہوتے تھے تو وہ ایک ماحول بنتا گیا اور میرے بھائیوں اور بہنوں یہ یہ ماحول یہ محفل جس رات کو لگتی تھی تاریخ بتاتی ہے کہ وہ سیڈرڈے کی رات تھی اور آج بھی ساری دنیا میں جو ڈانس پارٹیز کسی بھی کنٹری کو اٹھا کے دیکھ لیں اسی رات کو ہو رہی ہیں یہ گناہ سات ہزار سالوں سے آج ایک فیشن بن چکا ہے بیس منٹوں سے اوپر آکے کلبنگ اتنی عام ہو گئی ہے کہ ہماری ینگ جنریشن اس قابیل کے قوم کے گناہ کو لے کے حرشید علیہ السلام کے جو مومن لوگ تھے جو وہاں کے ایمان رکھنے والے لوگ تھے وہ بھی پسلتے ہوئے اس قوم میں شامل ہو گئے تو ہمارے بھی بہت سے مسلمان بہن بھائی آج اسی ایک شیطانی عمل میں گمراہ ہیں اور اپنے آپ کو اس ماحول کا کو فیشن کا نام دے کہ اس کو انجوائے کر رہے ہیں اب چلیں آگے چلتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس ابلیس نے اس شیطان نے اس میرے دشمن نے مجھے کیسے بہکایا مجھ پہ کیسے وار کیے مجھے کیسے گمراہ کیا کہانی سٹارٹ ہوئی ایس سن آف گورنمنٹ آفیسر پڑھائی انگلش میڈیم سے کی گورنمنٹ آفیسر کے بچوں کی جیب میں اتنے پیسے نہیں ہوتے ہیں لیکن ان کے فادر کی جیب میں سرکاری ادارے ضرور ہوتے ہیں اور یہ سرکاری بچے جب سرکاری گاڑی پہ اپنے سکولوں کے باہر اترتے ہیں تو سٹاف ٹیچر پرنسپل سب لوگ عزت دینے لگتے ہیں اور یہیں سے شیطان کا نفس پہ ایک اور اٹیک ہوتا ہے بچوں میں میں آ جاتی ہے مجھ میں بھی میں آ گئی اپنے فادر کی پوسٹ کی وجہ سے میں اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگا کہ سب میری عزت کرتے ہیں یہاں پہ اساتھزہ کا عدب دم توڑ گیا ہمارے پاکستان میں انفورچنیٹلی یہ بہت بڑی بیماری بن چکی ہے کہ جس میں سب سے بڑا قصور پیرنٹس کا ہے کہ پیرنٹس جب بچوں کو یہ ریالائز کرواتے ہیں کہ میں ہوں اور بچوں کو اتنا فریڈم دیتے ہیں کہ بچے ان کے نام ان کے پوسٹ ان کے پیسے کی بنا پہ لوگوں کی عزت کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو ایسا معاشرہ ہمیشہ تباہی کا سبب بنتا ہے پاکستان میں آج بھی آپ اپنے اردگیت پیسے والوں پوسٹ والوں سرکاری ملازموں کو دیکھتے ہوں گے ان کے بچوں کو دیکھتے ہوں گے کہ ان کے بہیوئر میں تو کچھ بھی نہیں تھا میری تو صرف ایک سوچ تھی آج استاد تھوڑا ہنچا بول دے تو بچہ پاکٹ سے فون نکال کے کہتا ہے تم میرے باپ کو نہیں جانتے لاؤ تھوڑا سا ٹوٹ جائے پولیس والا روک لے تو بچہ کہتا ہے تم میرے باپ کو نہیں جانتے یہ خرابی اس وقت سے آج بہت زیادہ پھیل چکی ہے اور ہمیں اس چیز کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ بچوں کو فریڈم اس قدر مت دو کہ آپ کی پوسٹ آپ کی عزت آپ کے پیسے کو باہر جا کے لوگوں کی عزتیں پامال کرنے کا سبب بنائیں میں نے اپنی زندگی میں بہت سے بلینئرز کو سٹڈی کیا یہاں پہ امریکہ میں رہتے ہوئے ان کی زندگیوں کو دیکھا کہ کیسے وہ اپنے بچوں کے ساتھ رویہ رکھتے ہیں کوئی بھی ایسا موسٹ سکسیسفل انسان بلینئر ملینئر ایسا نہیں کہ جو اپنے بچے کو یہ ریال آئیس کروا رہا ہو کہ میں ہوں تم معاشرے میں میری وجہ سے ہو وہ سب میکڈونلز میں بھی نوکریاں کرواتے ہیں کار واشیز میں بھی نوکریاں کرواتے ہیں تاکہ ان کی انا کو مار سکے بچوں میں انا کا مرنا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر بچپن میں یہ انا بچے میں آ جائے تو شیطان کا جادو وہیں سے چلتا ہے ہمارا بگاڑ بھی کچھ ایسے ہی شروع ہوا جس میں پیرنٹس کا قصور نہیں ہمارا اپنا قصور تھا کہ ہمیں فریڈم ملا اس فریڈم کا غلط استعمال کیا معاشرے میں اسادسہ کا عدب کھو دیا اور اپنے آپ میں ازادی کو فیل کیا دوسرا بار شیطان کا گھر میں ڈیشنٹینہ لگنے سے ہوا جب ڈیشنٹینہ کا رخ انڈیا کی طرف کیا تو گھر میں انڈین ڈرامے اور گانے بجنے لگے جس ٹی وی پہ ٹام این جاری دیکھا کرتے تھے اور پاکستان کے پی ٹی وی کے ڈرامے دیکھا کرتے تھے نہ نامہرم سے دوستی کا کوئی رشتہ نظر آتا تھا نہ کوئی گانے بجانے والا کوئی ایسا سین تھا لیکن اسی ٹی وی کے اوپر ایک بچے نے ایسی نامہرم دوستیوں کو فیل کرنا شروع کیا ایسے نامہرم رشتوں کو آپس میں بنتے دیکھنا فیل کیا کہ دل میں اس شیطانی عمل میں جمل لیا عشقیہ سانگز دل میں بجنے لگے اس کا جادو چل گیا پھر یہ بات بڑھتی بڑھتی ڈش انٹینے سے وی سی آر وی سی آر سے ڈی وی ڈی ڈی وی ڈی سے پھر ایک ایسا شیطانی فتنہ ہمارے درمیان کیمرے کا فون آیا جو کے ساتھ میں انٹرنیٹ بھی لے کے آیا اور پھر یہ بات بڑھتے بڑھتے ان ڈراموں فلموں کو دوستوں اور یاروں اور ٹی وی پہ دیکھنے کے بجائے بیڈ میں دیکھنے شروع کر دیئے اور رات کو اللہم بی اسمی کا اموت آہیا کہ الہی میں تیرے نام سے جیتا ہوں اور مرتا ہوں پڑھنے کی بجائے نہ محرموں کو سرچ کرنے لگے لمبی لمبی چیٹنگ کرنے لگے اور رات رات فونوں پر باتیں کرنے لگے گھر میں ماں باپ کی سختی سے دل میں اکتاہٹ ہونے لگی کیونکہ اب دوستوں کے ساتھ دل لگنے لگا تھا لیکن ماں باپ کی سختی کی وجہ سے بہت لیمٹیشنز تھی نہ اس طرح سے کھل کے ٹی وی دیکھ سکتے تھے نہ اس طرح سے کھل کے دوستوں کے ساتھ باہر اندر آ جا سکتے تھے ماں باپ نے سختی کرنا شروع کر دی کیونکہ ان کو اس چیز کا علم ہو چکا تھا کہ ہمارے بچے کا محول تھوڑا خراب ہو رہا ہے تو سپیشلی مدر نے بہت سختی شروع کر دی اب شیطان نے ایک اور وار چلایا دماغ میں پلان بنوایا کہ کیوں نہ ماں باپ کو اس چیز پہ امادہ کیا جائے کہ آلہ تعلیم کے لیے مجھے ایک اچھے سکول کا انتخاب کروا کے ہوسٹل کی زندگی گزروائی جائے جو کہ شیطان کا پلان کامیاب ہوا پہلے دن جب ہوسٹل چھوڑنے میرے فادر مجھے جا رہے تھے رستے میں بہت ہی باتیں انہوں نے سمجھائیں لیکن جو بات سب سے زیادہ میرے دل میں بیٹھی وہ آج تک مجھے یاد آتی ہے میرے فادر نے مجھے کہا تھا کوئلے والے کے پاس بیٹھو گے کوئلے کا رنگ ہی تم پہ کالا چڑے گا اس لئے کوشش کرنا اچھے لوگوں سے دوستی کرنا تمہارے کسی ایکشن کو نہ تمہاری ماں دیکھ رہی ہے نہ تمہارا باپ دیکھ رہا ہے بر اتنا سمجھنا کہ تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے اس وقت شیطان نے کوئی بھی بات پلے نہیں پڑھنے دی اس دل پہ کیونکہ شیطانی گریپ تھی ایک شیطانی گریپ تھی اپنے آپ میں بس یہی تھا کہ میں گھر سے نکل رہا ہوں مجھے اب اپنے آپ میں کوئی نہیں روک سکتا کہ میں کچھ بھی کروں دوستوں کے ساتھ اپنا ٹائم سپنڈ کروں نہ میرے پہ کسی کا قابو ہے نہ مجھے کسی کی کا ڈر ہے تو اب کیا تھا دوستوں کی محفل میں غلیظ گفتگو نمازوں کی ہوش نہیں دنیا جیتنے کے پلانز اور آلہ تعلیم کے حصول کے ساتھ ساتھ نفس کی سیڈیسفیکشن بھی سٹارٹ ہو گئی یہ سب اتنا بڑھ گیا کہ اب حالت ایسی ہو گئی کہ دل کے اندر شیطانیت اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ نہ تو ازان کا دل پہ اثر ہوتا تھا نہ قرآن پاک کی ہوش ہوتی تھی رمضان کے روزے بھی بھاری لگنے لگے اب بادتوں میں دل لگنا ختم ہو گیا دین والوں کی باتوں سے الجن ہونے لگی بہت ہی بری حالت ہو گئی اور اللہ تعالیٰ ایسی حالت کے بارے میں قرآن پاک میں سورتہ زخرف آیت 36 میں فرماتے ہیں جو کوئی خدا کی خدا کی یاد سے آنکھیں بند کر کے یعنی تغافل کرے ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں تو وہ اس کا ساتھی ہو جاتا ہے میرا ساتھی شیطان مجھ پہ اپنا جادو چلا چکا تھا میں غافل ہو چکا تھا دنیا کی رنگینیوں میں نہ محرم سے دوستیوں میں رات و رات فون پہ باتوں نے میرے دل کو بہت غافل کر دیا اب یہاں سے میری بربادی کا آغاز ہوا کیونکہ اللہ نے میری رسی کو ڈھیلا چھوڑ دیا اور جب اللہ بندے کی رسی کو ڈھیلا چھوڑتا ہے تو بندے کو وہ ملنے لگتا ہے جو بندے کی چاہت ہوتی ہے اللہ کی چاہت نہیں ہوتی سب کچھ اچھا لگنے لگتا ہے شیطان جو کام چاہتا ہے وہ بندے کا ہو جاتا ہے اور ہر شیطانی کام میں بندے کو سکسیس حاصل ہونے لگتی ہے میرے بہن بھائیو جب انسان کے گناہوں پہ پردے پڑھنے لگیں اور انسان گناہوں کی زندگی گزارتے ہوئے معاشرے میں چھوٹی عزت بنائی پھرے جب گناہوں کے نا پتا چلنے پہ شکر الحمدللہ کہنے لگے جب گناہوں کو فیشن کا نام دیتے ہوئے زندگی گزارنے لگے تو سمجھ لینا تمہارا ٹائم قریب آ رہا ہے اور مجھے بھی یہ چیز اتنی زیادہ غفلت میں ڈال چکی تھی کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا وقت بھی قریب آنے والا ہے میرا اللہ بھی میری رسی کھینچنے والا ہے میرے اوپر بھی وہ ٹائم آنے والا ہے جب میں وہ حد پار کرنے والا ہوں ہوسٹل کی لائف سے نکلنے کے بعد پاکستان کے ٹاپ اداروں سے ہائر ایڈوکیشن حاصل کی اور اس ایڈوکیشن کے حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ایک ایسے ماحول ایک ایسی ایلیٹ کلاس کا حصہ بن گیا کہ جہاں پہ گناہوں کو فیشن کا نام دے کے اپنی زندگی کا حصہ سمجھنا شروع ہو گئے اور ایک ایسی سوچ کا حصہ بن گیا کہ جہاں پہ جو گناہ نہیں کرتا تھا اس کو بیک ورڈ کہا جاتا تھا جو اس گناہ کا حصہ بنتا تھا اس کو آج کے دور کا موڈرن انسان کہا جاتا تھا میں بات کر رہا ہوں فیشن پارٹیز کی انڈر گراؤنڈ پارٹیز کی اور کانسٹس کی اور بہت سی ایسی ایسی فضولیات کی جو ایک شیطانی ماحول بڑے شہروں میں سپیشلی بڑے انسٹیٹیوٹس میں شیطان نے اس انسٹیٹیوٹ کے تھرو ہی بنوایا ہوا ہے نہ صرف باہر یہ ماحول بلکہ انسٹیٹیوٹس کے اندر ہی آپ کو ایسے ماحول مل جاتے ہیں ہم بھی اس ماحول کا حصہ بن گے سٹیڈی کرتے کرتے اپنی زندگی کو ایک ایسی پرواز کی طرف لے کے جانے لگے کہ جہاں پہ جہاں سے یہ نہیں پتا تھا کہ واپس آنا بہت مشکل ہے شیطانیت کے اس لیول پہ چلے گے کہ جہاں پہ اپنے آپ کو سب سے اوپر سمجھنے لگے پاکستان کے ٹاپ کے انسٹیٹیوٹس سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب امریکہ آیا تو یہاں پہ ابلیس نے ایک تگڑا شیطان میرے لیے تیار رکھا تھا جس نے اس محول کو تو پیچھے چھوڑ دیا جو پاکستان میں چھوڑ کے آیا تھا نہ دوستیوں کی چاہت تھی نہ ڈانس پارٹیز کا شوق تھا نہ ہی دل کے اندر کوئی ایسی خواہش تھی کہ رات رات باتیں کی جائیں بس ایک ہی جنون تھا اور وہ جنون تھا اپنا مقام بنانے کا اب ایک اور وار جو شیطان کا میری زندگی میں میرے دماغ پہ چلا وہ پیسہ کمانے کا تھا کہ اپنی قابلیت اپنی شناخت بتانے کا لوگوں کے سامنے لوگوں کے درمیان اپنا مقام بنانے کا تو کیا تھا میں بھی اس دوڑ میں لگ گیا جس دوڑ میں ہر انسان امریکہ میں آکے لگتا ہے پیسہ کمانے کی نام بنانے کی شہرت کمانے کی بزنس چمکانے کی مجھے ایک مرتبہ پھر شیطان نے نمازوں سے غافل کر دیا اللہ سے دور کر دیا قرآن پاک سے دور کر دیا اور میں رات و رات یہی سوچتا تھا یہی پلان بناتا تھا کس طرح سے کامیابی کی ٹاپ کو چھولوں اور یہ ہونے بھی لگا کیونکہ جب اللہ آپ کی رستی ڈھیل کیے ہوئے تو شیطان کا ہر وار آپ پہ کام کرتا ہے اس کے بعد آپ کی قابلیت کو شیطان چار چاند لگانا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ جب آپ کی قابلیت اللہ سے آپ کو دور کر رہی ہو دنیا کے کاموں میں آپ کو کامیاب کر رہی ہو تو سمجھ لینا آپ کا ٹائم آنے والا ہے شیطان کا وار میرے اوپر اتنا خوبصورتی سے چلا کہ پانچ ریاستوں میں بزنس چمکنے لگا اور میں بھی آسمان کی ان انچائیوں میں تھا کہ جہاں پہ پھر سے اس الیٹ کلاس کا حصہ بنا اس الیٹ کلاس میں وہی کام کرنے لگا جو گناہ جو پارٹیاں پاکستان میں چھوڑ کے آئے تھا اب دونوں چیزوں کا مجبوہ ایک دفعہ سے پھیر ہو گیا ایک سٹیٹس بھی آ گیا ٹیسہ بھی آ گیا اور اپنے آپ میں شیطانیت بھی واپس آ گئی اب پوری کی پوری طرح شیطان مجھ پہ حاوی تھا اب وہ ٹائم آیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے رسی کو کھینچ لیا ایف ڈی اے کی کچھ پالسی کی چینجز کی وجہ سے ایک رات چھبیس سال کے بچے نے یا لڑکے نے یا جوان نے اپنا زندگی کا سارا سرمایہ کھو دیا ون ہنڈر ٹھونڈی فور تھازن ڈالر ایک رات میں لوز کر دیا سب کچھ ختم ہو گیا میں اس رات اپنے باہر لون کے اندر لیٹ کے اتنا رویا اپنے رب کے سامنے کہ میرا کیا قصور تھا میں نے میرے سے ایسی کیا غلطی ہوئی ایسا کیا گناہ ہوا ماں باپ سے بہن بائیوں سے قطع تلقی اختیار کر لی اپنے آپ میں حالت بری ہونے لگی اپنے آپ کو کوسنے لگا لیکن یہ پتا نہیں تھا کہ میرے رب نے رسی کو کھینچ لیا ہے وہ سارے غناب بھاری پڑ گئے ہیں کہ جو آج تک زندگی میں کرتا آیا ہوں میرے رب نے اس رسی کو ڈھیلا اسی لیے چھوڑا تھا کیونکہ مجھے اس مقام تک جبکہ میرے پاس سب کچھ تھا ہر چیز ایک رات کے اندر ختم کی ایک رات کے اندر اللہ تعالیٰ نے میرا سب کچھ ختم کر دیا کچھ دن گزرنے کے بعد میرا ایک کنٹینر پورٹ سے آخری کنٹینر آ رہا تھا میری جیر میں ایک روپیہ بھی نہیں تھا اس کو انلوڈ کروانے کے لیے سردیوں کے دن تھے دسمبر کی راتیں تھیں سنو پڑ رہی تھی میں نے اکیلے نے خالی کرنا تھا کیونکہ میرے پاس لیبر کو دینے کے بھی چارجز نہیں تھے میں ساری رات کام کرتا رہا کرتے کرتے ایک دم میرا کنٹینر سے پاؤں سلپ ہوا اور میں چوبیس فٹ کے کنٹینر سے نیچے آ گرا میری بیک کی پسلی میں دب آ گئی ڈسک ہل گئی اب جسمانی تکلیف فینینشل کرائیسز فیملی ڈسٹربینس ہر چیز سٹارٹ ہو گئی یہ تین چیزیں انسان کی زندگی میں اکٹھی آئیں تو آپ سمجھ رکھتے ہیں میرے بین و بھائیو کہ انسان کی زندگی کا خاتمہ اس کو لگنے لگتا ہے اپنے پاؤں قبر میں لگنے لگتے ہیں میرے ساتھ بھی یہی حال ہوا میرے فادر سے بات کرتے مجھے ان کے الفاظ نے میرے دل پہ بہت اثر کیا انہیں کہا بیٹا ساری جائدات بیج دیتے ہیں سارے کرزے اتار دیتے ہیں تو پاکستان واپس آجا ان الفاظ نے میرے دل کو چیر کے رکھ دیا میں ساری رات اپنے پروردگار کے سامنے رویا جیسے بچہ اپنی ماں کو مناتا روتے ہوئے میں نے اپنے رب کو منایا ایک ایک گناہ کی تلافی کی اپنے رب کے سامنے جو جو میں نے زندگی میں کیا جس کا کسی کو نہیں پتا تھا صرف میں اور میرا رب جانتے تھے اس کی ایکسپٹنس کی اپنے رب سے اس کی تلافی کی اس سے توبہ کی ساری رات تحجد کے اتنے نوافل پڑے کہ صبح فجر کا ٹائم ہو گیا فجر پڑی اللہ سے دعا کی کہ میرے پروردگار مجھے ایک موقع دے دے میں اپنی زندگی میں تُس سے وعدہ کرتا ہوں کہ میرے ماں آپ کی عزت رکھ لے مجھے اپنے پاؤں پہ دوبارہ سے کھڑا کر دے یہ دعاوں کے بعد میں سویا میرے بھائیوں اور بہنوں میری زندگی کی صبح آج بھی مجھے یاد ہے کہ آج سے دس سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں آپ سب کو وہ صبح ایک اتنی سنہری جو گھر سے نکلا تھا جو جس کا دل شیطانیت سے پہلے ماسون تھا میرے دل کو اللہ نے صاف کر دیا مجھے ڈی ٹاکس کر دیا میرے اندر سے وہ گندے مواد نکال دیئے مجھے ایسے لگا کہ رحمان نے دوبارہ میرے اوپر قابو کر لیا میرے اللہ نے دوبارہ سے میری زندگی کو اپنے ہاتھ میں لے لیا شیطان کو دفعہ دور کر دیا کچھ عرصہ گزرا میں نے اپنی زندگی میں بزنس کرنے کے ساتھ جس جاب کو ساتھ رکھا اسی میں اللہ تعالی نے مجھے اتنا نام دیا اسی سے میں نے اتنا پیسہ کمائیا کہ سارے کرزے بھی اتار دیئے بہن کی شادی بھی کی بھائی کی شادی بھی کی گھر کی رسپونس بیلیٹی بھی لی اپنی زندگی کو بھی سوارہ سب کچھ ٹھیک چلنے لگا اور اس ٹھیک چلنے کے ساتھ ساتھ میرے پروردگار نے جس جاب سے میرا سارا رزق کا وسیلہ بنایا اسی جاب سے مجھے اتنا ایکسپرڈ بنایا کہ دس سال اس انڈسٹری میں پورے کنٹری میں ٹاپ پیرا مقصد پیسہ کمانا تھا اللہ نے نام دیا انڈسٹری کا گروہ بنوا کے اس سفر کو گزارتے گزارتے میرے باپ کا ساتھ چھوٹ گیا مجھ سے اس دنیا سے پردہ فرما گیا میرے والد صاحب ان کے جانے کے بعد زندگی میں وہ کمی فیل ہوئی جس کا ذکر نہ اپنے بہن بھائیوں سے کر سکتا تھا نہ اپنے ماں سے کر سکتا تھا نہ اپنے دوستوں سے کر سکتا تھا بچ اندر ہی اندر وہ کمی فیل ہونے لگی اور یہ کمی فیل ہوتے ہوتے ایک وہ نعمت جس سے مجھے اللہ نے محروم رکھا اولاد کی نعمت وہ شدت سے فیل ہونے لگی یارہ سال گزر چکے تھے اولاد نہیں تھی اللہ تعالی سے دعا شروع کر دی لوگوں کو اپروچ کرنا شروع کر دیا طبیب ڈاکٹرز دعائیں کبھی کوئی کس طرف لگا رہا تھا کبھی کس طرف لگا رہا تھا فلانے سے دعا لو فلانے سے دم کرواؤ یہاں جاؤ وہاں جاؤ دل تنگ آ چکا تھا اپنے آپ میں مایوسی ہونے لگی تھی پھر اس پر وردگار نے میری زندگی کو ایک مرتبہ پھر سے بدلا کوویڈ آنے کے بعد مجھے اپنے شیخ کے پاس بیٹھنے کا موقع ملا جب اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی طرف بلانا چاہتا ہے کسی نعمت سے نواز نہ چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ محول بناتا ہے آپ کو دین والوں سے ملواتا میرے شیخ نے میری رشتہ بنایا انہوں نے کہا جڑ جاؤ اس کتاب سے اس سے ہدایت مانگو اللہ سے ہدایت مانگو طلب گار ہو جاؤ جس طرح ایک پیاسہ پیاس کے لیے دڑپتا ہے تم بھی نعمتوں کے حصول کے لیے اپنے اللہ کے سامنے ایسے دڑپ دکھاؤ ہم اپنی اوقات کے مطابق مانگتے ہیں اللہ اپنی شان کے مطابق اطاع کرے گا میرے بہنو اور بھائیو میرے پروردگار نے مجھے اولاد کی نعمت سے صرف دو ماہ بعد کہ جب میں نے قرآن کھولا قرآن سے رشتہ بنایا مراقبے شروع کیے اس پروردگار سے رشتہ بنایا اس باڈی کے اندر وہ سم ڈالی جس اللہ سے میرا کنیکشن مل گیا کیونکہ یہ بدن صرف اور صرف ایک نئے آئی فون کے موڈل کی طرح تھا جس میں سم کے بغیر نہ اس کی کوئی اوقات نہیں صرف ویلیو ہی ویلیو ہے لیکن اس کا استعمال نہیں کر سکتا جب اس دین کی اس نور کی اس کتاب کی ہدایت کی کتاب کا نور میرے اندر چھلکا تو مجھے میرا کنیکشن میرے رب کے ساتھ مل گیا تو مجھے میرے اللہ نے پہلا انام جس کے آگے نہ دولت نہ شہرت نہ عزت نہ مقام کچھ بھی معنی نہیں رکھتا میری اولاد مجھے عطا فرمائی اور میرا آذان اس دنیا میں اللہ تعالی نے مجھے عطا فرما اب شیطان کی شیطانیت کا ایک اور وار میرے اوپر ہوا جب انسان کا انتظار اتنا لمبا ہو تو اس کی خوشی کی انتخاب بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اللہ کی اس نعمت کی خوشی کے اندر انجوائے کرتا میں نے بھی انہی بدات کو انجوائے اور سیلیبریٹ کرنے لگا ناچنا گانا برڈز منانا اور سب کچھ شروع کر دیا مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا رب اس سے نراز ہوگا کیونکہ جب آپ اللہ سے کنیکشن بناتے ہو عبادتیں کرتے ہو راتیں عبادت میں گزارتے ہو اللہ کی خوش ندوی کی حصول کے لئے اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کرتے ہو تو اللہ ایسے بندوں کو اپنا خاص بنا لیتا ہے اور ایسے بندوں کی کوئی بھی ایسی غلطی کیونکہ کہتے نا جتنا بڑا مرتبہ اتنی بڑی رسپانسیبیلٹی مجھے اس بات کا علم نہیں تھا میں تو معاشرے کی ان بدات کی اندر اپنی زندگی گزار رہا تھا جس میں برڈیز منانا لوگ اپنے بچوں کی خوشیاں انجوائے کرنا بہت عام تھا بات اس حد تک پہنچ گئی کہ بچے کے حقیقے کا فنکشن رکھا پاکستان کے سب سے بڑے گلوکاروں کو بلایا دعوت خاص ہوئی ساری رات ناچ گانا کیا پیسے لٹائے اللہ کی نعمتوں کا شکرانہ کرنے کی بجائے ان کا مزاک اڑایا فنکشن ختم ہونے کے بعد جب سب کو پیمٹس کرنے کے بعد مہمانوں کو البدہ کہنے کے بعد روانہ ہونے لگے تو ایک ایسا جھڑکا جسم کے اندر لگا کہ کمر کے بل اس طرح سے گرا کے ٹانگیں ساتھ نہیں تھیں سارا کنٹرول لوز ہو گیا چیخو پکار شروع ہو گئی بیوی ماں بہن بھائی سب دھاڑے مار مار کے رونے لگے کہ ہمارا بھائی ہمارا بھائی یہ وہ وقت تھا کہ اللہ نے دوبارہ سے رسی کھینچ لی اس وقت موقع نہیں دیا ڈھیل نہیں دی کیونکہ وہ اپنے اس بندے سے بہت محبت کرنے لگا تھا نہیں چاہتا تھا کہ اس کی رسی کو دوبارہ ڈھیلا کرے مجھے اس بات کا علم نہیں تھا اب کیا تھا ڈاکٹر کی طرف بھاگے ڈاکٹرز کو چیک کروایا کسی کو کچھ سمجھ نہیں آرہی تھی پاکستان کے سب سے بڑے فیزیشن سے اپوائنٹ مینٹ لی ایم آر آئی کروایا انہوں نے بتایا کہ ڈسک سلپ ہو کے سپائن کی نرف کو کمپریس کر دیا اور یہ کسی ٹائم بھی پیرلائز ہو سکتا دن بہ دن میری باڈی رائٹ سائیڈ پوری نم ہونا شروع ہو گئی نم نس یہاں تک پہنچ گئی ٹانگوں سے لے کے اوپر تک میں اپنا جسم نہیں فیل کر پا رہا تھا صرف بازو کام کر رہے تھے لیف سائیڈ میری تھوڑی بہت نم نس تھی لیکن یہ چیزیں ورس ہونا شروع ہو گئیں امریکہ ریپورٹ بھی جی امریکہ والوں نے کہا ٹریول مت کی جائے گا اگر ٹریول کیا تو پوری باڈی پیرلائز ہونے کا خطرہ ہے میری فیملی کی ٹانگوں سے زمین شان تھے لیکن میں سمجھ چکا تھا کہ یہ سب میرے پروردگار نے مجھے اپنی طرح بلانے کے لیے میری رسی کو زور سے کھینچ ہے اور اس دفعہ وہ جھٹکا دیا کہ میں ان ہاتھوں سے اس جسم سے ان پاؤں سے میں کیا کیا گناہ کر بیٹھا ہوں میں کن بدات میں پاکستان کے ٹاپ سرجن سے اپوائنٹمنٹ ملی ارجن پیسیز پہ سرجری کروانے پہنچے ڈاکٹرز نے انیستیزیا دیا اپریشن تھیٹر پہنچے پوری طرح بہوش ہو گیا ڈاکٹر آئے انہوں نے سرجری کرنے سے انکار کر دیا وجہ وہاں کی مشین میری گردن کے لئے فٹ نہیں بیٹھی میرا مزاگ منہ ہسپٹل والوں نے یہ بات اڑائی پیشنٹ کی گردن بہت موٹی ہے جس عزت کی خواہشات جس عزت کے پیچھے میں نے اپنے رب کو اتنا ناراض کیا یہ وہ وقت تھا کہ میرے رب نے مجھے یہ بھی دکھا دیا کہ ہر انسان مجھ پہ ہنسرہ اگلی صبح مجھے دوسرے ہاسپٹل میں شفٹ کیا گیا سرجری کا دوبارہ پرگرام بنائے گیا اس بار آپریشن تھیٹر کے سٹاف سے اجازت مانگی کہ جب تک میری آنکھیں باننا ہو جائے انیستیزیا دینے سے پہلے تک میرے ہاتھ سے تسبیمت لیجئے گا میرے زبان پہ صرف اور صرف ایک ذکر تھا ذکر کرتے کرتے میری آنکھیں باندھو گئیں ڈاکٹرز نے سرجری کی فرنٹ سے گلے سے بیک پہ گئے ڈس کو ریپلیش کیا دو ہفتے تک ہاسپٹل رہا اس کے بعد امریکہ واپس آیا واپس آنے کے بعد جسم کی حالت بہتر نہیں ہو پا رہی تھی ڈاکٹرز سے رجوع کیا انہوں نے کہا امرائی کروائیں دوبارہ امرائی کروائیں تو ڈاکٹر کے فیڈ بیک کے بعد پاؤں سے زمین نکل گئی ڈاکٹرز نے بتایا کہ کمپریشن سپائن کچھ بھی بدلاؤ نہیں کچھ سمجھ نہیں آئی اس دن میری زندگی مجھے ایسے لگی کہ جیسے ختم ہو جائے گی میں اپنی زندگی میں اپنے آپ کو اتنا خود کے اندر اتنا زیادہ اپنے آپ کو اتنا بے حص کبھی فیل نہیں کیا اتنا کبھی خود میں کہ میری زندگی کے ساتھ کیا چل رہے اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے مجھ سے اللہ تعالیٰ میری زندگی میں مجھ پہ یہ ازمائش بھیجی یہ ٹیسٹ بھیجا میں اتنے بڑے آپریشن کے بعد اتنی تنگی کے ساتھ لاکھوں میل سفر دور کر کے امریکہ آیا اور یہاں پہ آکے پھر اسی سٹیج پہ کھڑا تھا کہ جس سٹیج پہ ڈسک سلپ ہونے سے پہلے تھا میں میں نے بہت سے پروفیسر سے رجوع کیا ہر ایک نے مجھے امرجنسی کے کیس میں ڈالا ایک رات تحجد میں اپنے پروردگار کے سامنے بالکل اسی طرح سے رویا جس طرح سے دس سال پہلے اپنے اللہ سے اللہ کو منایا تھا اسی طرح سے اللہ کو منایا میرے اللہ مان جا میرے اللہ مجھ سے مان جا مجھ سے راضی ہو جا میں میں تو تو اپنے بندے سے ستر ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے میرے اللہ نے میری سنی پھر سے مجھے دوبارہ میرے اندر ایک منگ پیدا کی اپنے مشاہد سے مشافر اخت اختیار کی اور قرآن پاک کی آیات سے اپنی جسم کا روحانی علاج شروع کیا اور اللہ تعالی سے مدد مانگی کہ اے پروردگار یہ جو دنیا کے ڈاکٹرز یہ جو دنیا کے طبیب یہ سرجنز مجھے دوبارہ سے میرا اپریٹ کرنا چاہ رہے ہیں مجھے فرنٹ اور بیک سے کاٹنا چاہ رہے ہیں میرے مالک یہ جسم تیرا ہی ہے یہ تیرا ہی بنایا ہوا ہے مجھے اس عذاب سے بچانا مجھے اس مشکل سے بچانا ہر رات اپنے پروردگار کو منایا ہر رات اپنا حصار کیا ہر صبح اپنا حصار کیا اللہ تعالی سے توبہ طائب ہوا اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں پاؤں اللہ تعالی سے اظہار کیا کہ یا اللہ ان ہاتھوں سے ان آنکھوں سے اس زبان سے تیرے دین کا کام کروں گا تیری خوشنودی حاصل کرنے کی صرف جو رہے گی اس دل میں تیری رضا کے ساتھ ہر کام کروں گا نبی پاک صلی اللہ علیہ کی سنت رسول کے مطابق زندگی گزاروں گا میرے بین بھائیو جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ ہیلپ کیا وہ میرا چوبیس گھنٹے وضو میں رہنا تھا آج ڈیٹ سال ہو چکا ہے یہ آجز چوبیس گھنٹے خود کو وضو میں رکھتا ہے یہ آجز ذکر قلبی کرتا چار مہینے گزرے تھے سرجری کو تو ایک ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے پروفیسر سے میں نے ٹائم لیا ہوا تھا جس سے اپنی ریپورٹ آخری مرتبہ ڈسکس کرنی تھی اس ڈاکٹر کے پاس میں پہنچا اس پروفیسر سے اپنی ریپورٹ ڈسکس کرنے سے پہلے صرف اس کو اپنے جسم کی حالت کا بتایا کہ میرے جسم کی پاورز واپس آرہی ہیں آپ کی میڈیکل سائنس مجھے یہ چیز بتانا چاہ رہی ہے کہ میرے کمپریشن میں بلکل بھی کیپ نہیں ہے لیکن میرا اللہ مجھے پاورز دے رہے اس نیورو پروفیسر نے مجھے صرف ایک چیز سمجھائی فائل سائٹ پہ رہ کے اس نے انگلی اوپر کی اور اس نے مجھے کہ کونیکٹ ویڈ ون ہیز گیونگ یو ہیلنگ سبحان اللہ ایک گورے کی ایک ایسی بات نے میرے دل پہ اثر کیا کہ اس کے ساتھ کونیکٹ رہو کہ جو تمہیں طاقت دے رہے تمہارا اگر تمہارے جسم کی اگر حالت بگڑی تو واپس آنا اگر ٹھیک ہوتے رہے تو ساری عمر چلتے رہو گے اگر یہ کام ریورس ہوا تو واپس میرے پاس آنا اس دن ڈاکٹر کی اپائنٹ منٹ کے بعد واپس آتے ہوئے دل میں ایسی خوشی تھی ایسی سیٹسفیکشن تھی کہ اے پروردگار تو نے اس ڈاکٹر کے جو کہ ہمارے مذہب سے بھی نہیں ہیں جو کہ ان چیزوں کو روحانی علاج کو سمجھتا بھی نہیں ہے جو قرآن پہ بلیو بھی نے رکھتا اس کے موں سے میرے لئے ایسی سیٹسفیکشن کے الفاظ دلوا مجھے میرے رب نے مجھے راضی کر دیا میرے رب نے میرے اندر ایک نئی امانگ ایک نئی زندگی ایک نیا انسان بننے کا مجھے موقع دے دیا اور آج اس بات کو ایک سال دو مہینے ہو چکے ہیں کہ میں نہ کسی ڈاکٹر کے پاس گیا نہ کسی طبیب آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی آج بھی میرے جسم کا میری سپائن کا تمپریشن وہی کا وہی ہے لیکن میرے پروردگار کے بنایا ہوا نظام ہے جب وہ نظام چلانے پہ آئے جب وہ اس جسم کو حرکت دینے پہ آئے تو یہ ڈاکٹرز یہ طبیب اس کا کیا کریں گے ان کو وہ چیز سمجھ نہیں آ سکتی کہ جو نظام میرا پروردگار چلاتا ہے یہ ایک معمولی جسم کے نظام کی بات اس کے ہاتھ میں تو بہت معمولی سی چیز ہے میرے بہنو اور بھائیو جسم کی اس حالت جس میں امرجنسی سیچویشن میں ڈالا ہوا ہے جس میں سائنس مجھے یہ کہہ رہی ہے کہ میں امرجنسی سیچویشن میں ہوں کسی ٹائم بھی پیرلائز ہو سکتا ہوں کسی ٹائم بھی میری زندگی میں میرا جسم ٹوٹل پیرلائز ہو سکتا ہے میرے نرف کا کمپریشن اتنا زیادہ ہے کہ میں اپنے آپ میں حرکت بھی نہیں کر سکتا وہاں میرے پروردگار نے مجھے رمضان مبارک کے آخری عشرے میں اپنے گھر بلایا اپنے گھر کے تواف کروایا 27 کی رات کو جب پوری دنیا کا جمع غفیل وہاں پہ تھا اتنی تعداد میں اللہ تعالیٰ نے انہی قدموں کے اوپر اپنے گھر کا تواف کروایا الحمدلللہ پچیسویں کی رات کو ستائیسویں کی رات کو اللہ تعالیٰ نے دو عمروں کی سعادت بکشی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ حاضری دلوائی اور صرف جہاں لوگوں کو پندرہ منٹ سے بیس منٹ سے آدھے گھنٹے کا ٹائم ملتا میرے پروردگار نے مجھ پہ اتنا بڑا احسان کیا کہ مجھے ریاض الجنہ میں ایک گھنٹہ پندرہ منٹ بیٹھنے کا موقع دیا اور مجھے میرے پروردگار نے فجر کی نماز پڑھنے کا موقع دیا اور میرے رب نے میرے اوپر وہ نعمتیں وہ رحمتیں برسائیں کہ میرے نبی کے در پہ بیٹھ کے جو آنسو بہانے کا جو نوافل پڑھنے کا اس نے مجھے تخفہ دیا میں زندگی میں بیان نہیں کر پاتا آپ سب کے ساتھ بھی زندگی میں یہ موقع ملا ہوگا ہم نے بھی باتیں سنی ہوئی تھی لیکن جو منظر میرے دل نے اس دن فیل کیا میرے پاس اس منظر کو بتانے کے الفاظ نہیں ہیں میرے بین و بھائیو آج وہ انسان جس کے اندر شیطانیت کوٹ کوٹ کے بڑھی ہوئی تھی جو شیطان کی پیروی میں لگا تھا آج رحمان کی خوشنود کی حاصل کرنے میں لگا ہوا ہے سنت رسول کی پیروی کرنے زندگی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ لانے اور اپنی زندگی میں نہ صرف پانچ نمازوں کی پابندی بلکہ اشراق چاشت عوابین اور تحجد کا بھی پابند ہو چکا ہے اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ دنیا کے شہرد میں کبھی نہیں کی آج بھی میرے پروردگار نے میری جاپ میں مجھے کمپنی میں پورے کنٹری میں ٹاپ پہ رکھا لاسٹ یئر ایک ایوارڈ کی بجائے چار ایوارڈ دیئے میرے پروردگار نے مجھے وہ دیا کہ جو میری چاہت نہیں تھی اس کی چاہت تھی میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا میں تو اپنے آپ میں چل رہا تھا رب کو راضی کرنے کے لئے اور اللہ مجھے راضی کرنے لگا دنیا کے اندر بھی میرے بین بھائیو اللہ تعالی نے قرآن پاک میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ ان لوگوں کے لئے خوشکبری دی ہے جو اپنی نفسانی خواہشات کو اللہ کی خواہشات پہ قربان کرتے ہیں اللہ کی رضا میں سبر کرتے ہیں گناہوں کی زندگی کو چوز کرنے کے بجائے نیکی کے راستے میں چلتے ہیں آئیں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی قرآن پاک میں ایسے لوگوں کے لئے کس انام کی خوش خبری دے رہے تلاوت سنیں گے سور الراد آیت بائیس سے چوبیس تک کی اور پھر اس کے ترجمے کو سمجھیں گے اور اس سے لطف اندوز ہوں گے کہ ہمارا پروردگار ہمیں کس خوش فبری کا بتا رہا ہے وَالَّذِينَ صَبَرُوا بْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقُبَ الدَّار جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَاب اور وہ بدسلوکی کا دفاع حسن سلوک سے کرتے ہیں وطنِ اصلی میں بہترین انجام ان کا حصہ ہے یعنی ہمیشہ رہنے کے لیے وہ باغات جس میں وہ خود بھی داخل ہوں گے اور ان کے باب دادوں بیویوں اور اولاد میں سے جو نیک ہوں گے وہ بھی اور ان کے استقبال کے لیے فرشتے ان کے پاس ہر دروازے سے داخل ہوتے یہ کہیں گے کہ تم نے دنیا میں جو سبر سے کام لیا تھا اس کی بطولت اب تم پر سلامتی ہی سلامتی ہو اور تمہارے اصلی وطن میں یہ تمہارا بہترین انجام ہے سبحان اللہ میرے بہنوں اور بھائیوں ابھی بھی صدر جاؤ ابھی بھی سمجھ جاؤ اگر آپ شیطان کی پیروی کر رہے ہو تو رحمان کی پیروی کرنے لگو اگر آپ دنیا کی ان چھوٹی رنگینیوں میں اللہ سے دوری اختیار کیے ہوئے ہو تو اللہ سے رجوع کرو اللہ کی طرف واپس آؤ قرآن پاک کو کھولو قرآن سے رشتہ بناو اس کتاب کی اہمیت کو سمجھو اللہ نے یہ کتاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ 23 ایئرز میں ہماری ہدایت کے لیے اتاری تاکہ ہم اس سے ہدایت پکڑ کے جنت میں داخل ہو سکیں ساٹھ اور ستر کی زندگی کو ان نفسانی خواہشات کو پورا کرنے میں مت گزارو اپنے آپ کو قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے پہ امادہ کرو اگر آپ شیطان کے بتائے ہوئے رستوں پہ ہو تو آج ہی ان رستوں کو چھوڑ دو آج ہی اللہ سے توبہ طائب ہو جو میرا پروردگار بہت غفور الرحیم ہے میں آپ کو اللہ کی عظمت کی قسم کھا کے یہ بات کہتا ہوں آپ آج دسین لو اللہ آپ کو اس دنیا میں بھی رازی کرے گا آخرت میں بھی آپ کا اچھا مقام پیدا کرے گا آخر میں میں آپ سب کے سامنے ایک شاعر کے کچھ اشار میری زندگی پہ بہت اثر کیے ان اشار کو آپ سب کے سامنے سنانا چاہتا ہوں شاعر کہتا ہے مخاطب ہے بندے سے پروردگار تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاو گے یہ سردی یہ گرمی یہ بارش یہ دھوپ یہ چہرہ یہ رنگ یہ قد یہ رنگ اور روپ درندوں چرندوں پہ کابو دیا تجھے بھائی دے کر کے بازو دیا بہندی تجھے اور شریک سفر یہ رشتے یہ ناتے یہ گھرانہ یہ گھر تجھے اولاد بھی دی دیئے والدین یہ اکل و ذہان شعور و نظر یہ بستی یہ سہرہ یہ خوشکی یہ تر اور اس پہ کتاب حدایت بھی دی نبی بھی اتار شریعت بھی دی غر سب کچھ کیا تیرے لیے بتا کیا کیا تُو نے میرے لیے میرے بہنوں اور بھائیوں اللہ کے لیے کچھ کر جاؤ میری زندگی سے سیکھو میری طرح ہر کوئی آئی سی او سے باہر واپس نہیں آتا اپنے آپ کو سمجھ جاؤ اللہ سے توبہ طیب ہو جاؤ اللہ کو منالو اللہ تو اپنے بندوں سے ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے میرے بہنوں بھائیوں اپنا خیال رکھیے گا اس آجس کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اور خاص دعاوں میں یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کام میں جو قرآن اور سنت کی لوگوں کو خوبصورتی سمجھانے کا کام کر رہا ہوں مجھے استقامت اطاع فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و مان میں رکھے جزاک اللہ و خیر اللہ حافظ